اردو نالج چینل میں آپ کو ویلکم دوستو سلطان الپرسلان ایک بہادر رحم دل اور اسلام کا درد رکھنے والا سلطان تھا اس ویڈیو میں سلطان الپرسلان کی ایک خوبصورت واقعہ کے متعلق بات کی جائے گی کہ جب ایک دہاتی کسان سلطان الپرسلان کے دربار میں ایک شکایت لے کر آتا ہے تو سلطان الپرسلان اس دہاتی کسان کی شکایت سن کر کیوں رونے لگ جاتا ہے اور سلطان الپرسلان اس دہاتی کسان کو کیسے انصاف فرہم کرتا ہے اور سلطان الپرسلان آپ نے اس خاص آدمی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس دلچسپ واقعہ کو ملاحظہ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اسلامی تاریخی اور دیگر معلوماتی ویڈیوز کا لنک سب سے پہلے مل سکے دوستو ایک روز سلطان الپرسلان ری شہر میں اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فریادی کو اس کے سامنے پیش کیا گیا وہ انتہائی خستہ حالت میں تھا اپنے لباس اور اپنی ظاہری حالت سے انتہائی گریب اور ضرورت مند لگتا تھا اسے جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان تھوڑی دیر تک بڑی ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اسے مخاطب کیا تم میرے پاس شکایت لے کر آئے ہو کہو کس کے خلاف تمہیں شکایت ہے کیا تمہیں کوئی تنگ کرتا ہے کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے کسی نے تمہارا مالو مطا چھین لیا ہے بلو کیا معاملہ ہے وہ بڑا دہاتی کسان کچھ دیر کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھتا اس کے چہرے پر خوف تھا سہما سہما تھا مو سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے سلطان اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے پگل سا گیا اور اپنی جگہ سے اٹھا آگے بڑھا اور اس بڑے کے پاس گیا اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہو تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے تمہاری حالت سے مجھے لگتا ہے کہ تم سے زیادتی کرنے والا میری سلطنت کا کوئی کارندہ ہے جس سے تم ڈر رہے ہو اور خوف زدہ ہو رہے ہو اور جو کہنا چاہتے ہو نہیں کہہ پا رہے سلطان علیہ پرسلان کی ان تسلی آمیز اور ہمدردانہ الفاظ پر وہ بڑھا دیہاتی کسان رو دیا آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سلطان علیہ پرسلان کی آنکھیں بھی بیگ گئیں اور آنسو کے کتریں اس کی داڑی پر گرنے لگے تھے پھر انتہائی گزبناک حالت میں سلطان نے اس بڑے دیہاتی کو مخاطب کیا تم فریاد لے کر میرے پاس آئے ہو اگر کسی نے تم سے زیادتی کی ہے تو بلا ججک کہو اگر زیادتی کرنے والا میں خود سلطان علیہ پرسلان ہوا تو قسم خدا کی میں اپنے آپ کو بھی وہی سزا دوں گا جس کا میں حق دار ہوں گا زیادتی کرنے والا اگر میرا کوئی بیٹا میرا کوئی سالار میرا کوئی امیر ہے تو یاد رکھنا وہ سزا سے نہیں بچے گا بڑا دیہاتی کسان جب خاموش رہا تب سلطان نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے دیہاتی کسان نے اپنی گردن ہلائی پھر سلطان کے ایک خاص گلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا اس گلام نے میرے ساتھ اور میرے اہل خانہ کے ساتھ زیادتی کی ہے یہاں تک کہ اس نے میری پگڑی تک چھین لی ان الفاظ پر سلطان ایسا گزبناک ہوا سیادتی کو تسلم کیا تو پھر اس بوڑے کسان کے سامنے سلطان نے مجرم کو پکڑ کر قتل کروا دیا اور اس کی لاش کو سر عام سلی پر لٹکا دیا تاکہ اس کے خاص ملازموں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ ان میں سے کوئی بھی ریایہ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کرے سلطان اللہ پرسلان کے اس فیصلے پر جہاں ایک فریادی کو انصاف ملا اور گریب کسان کی حوصلہ افسائی ہوئی وہاں سلطان اللہ پرسلان کے کارندو کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اگر انہوں نے ریایہ کے ساتھ تھوڑی بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے کسی کو بھی سلطان معاف نہیں کرے گا دوستو سلطان اللہ پرسلان کی عدل و انصاف پر مبنی واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا اس ویڈیو کے مطلعہ کے اپنے رائے کومنٹس وقس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے